پاکستان کیرکٹ بورٹ پی سی بی کی جانب سے کروایا گیا کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ کے مصبت آنے پر محمد حفیظ نے نیجی لی بارٹری سے دوبارہ ٹیسٹ کروایا ٹیسٹ کی ریپورٹ میں کیا تلقہ خیض انکشافات سامنے آئے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہارانے والی نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن ملاد خیر آپ کو ملتی رہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیوز لاسکیں کرکٹر محمد حفیظ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں لکھا کہ پی سی بی کی جانب سے کرائے جانے والے کرونا ٹیسٹ کا نتیجہ مصبت آنے کے بعد اپنی تسلی اور احتیاط کو ملحوظے خاتے رکھتے ہوئے نیجی لی بارٹری سے اپنا اور اپنے اہلہ خانہ کا ٹیسٹ دوبارہ میں نے کروایا اور سب کی ہی ریپورٹس منفی آئی ہیں اللہ کا شکر ہے اور وہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے واضح رہے کہ گزشتہ روز پی سی بی کی جانب سے کرونا ٹیسٹ کروائے گئے تھے جن میں محمد حفیث کا ریزلٹ بھی مصبت آیا تھا جس پر محمد حفیث نے سوشل میڈیا پیغام میں مداہوں کو اپنی صحت کی حوالے سے اگاہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مجھ میں کرونا کی علامات ظہر نہیں ہیں جبکہ میں معمول کے مطابق پریکٹس اور ورزش بھی کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو صحت مند محسوس کر رہا ہوں محمد حفیث کی جانب سے نیجی لی بارٹری سے ٹیسٹ منفی آنے کے بعد دی گئے دس کرکٹرز کی کرونا ریپورٹس پر بھی سوالیاں نشان لگ گیا جنہیں دورہ انگلینڈ کے لئے قومی سکارڈ میں منتخب کیا گیا تھا اور پی سی بی کی جانب سے ان کے کرونا ٹیسٹ کرانے پر ناتائج مصبت آئے اور آپ تمام کھلاڑیاز خود کرتی نہ اختیار کیے